بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جوب ٹیسٹ انفو چینل میں خوشحام دید فرینڈز کوسچن جو ہیں پرپورشن والے یا نسبت تناسب والے اکثر اگزائمز کے اندر آتے رہتے ہیں انٹی ایس سی ٹی ایس جو بھی اگزائم ہوگا آپ نیسٹ پی پی سی وغیرہ اگزائم بھی دیں گے تو اس میں میکسیمم کسٹن اسٹیپ کہاتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے یہ سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہمارے پاس کسٹنز ہوتے ہیں تو ہم آپ کو ایک طریقہ بتانے جا رہے ہیں بالکل اسان طریقے سے آپ انہیں سمجھ سکیں گے کہ آپ یہ کیسے سولف کر سکتے ہیں تو میرے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈو اچھو لگے تو پلیز اس ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم آپ کے لئے اسی طرح ویڈو سبناتے رہیں تو فرسٹ آف آل ہمارا کوششن ہے آر ٹرک ڈرائیور چارجیس ٹو تھو تھوزنڈ فار ٹین کلومیٹر ویڈا لوڈ آف ایٹھ ہنڈرڈ کے جی وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور ہے وہ دو ہزار پہ لیتا ہے دس کلومیٹر سفر کرنے کے اگر آٹھ سو کے جی وزن اس پر لوڈ ہو وٹ ویل ہی چارج اف ٹرک کورز ڈسٹنس اف ایٹھ کلومیٹر ایڈا لوڈ آف سکس ہنڈرڈ کے جی پھر وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ ٹرک ڈرائیور کتنے پیسے لے گا اگر وہ آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تے کرے اور اس کا وزن جو ہے وہ چھ سو کلو گرام ہو تو ہم نے اس کی تین چیزیں اس میں ہمیں دی گئی ہیں ایک تو پرائز دی گئی ہے یعنی پیسے بتائے گئے ہیں جیسا کہ دو ہزار اور پھر فاصلہ میں بتائے گیا ہے جیسے کہ دس کلومیٹر اور آٹھ کلومیٹر اسی طرح ہمیں لوڈ بتائے گیا ہے آٹھ سو کے جی اور چھے سو کے جی لیکن چار چیز جو ہیں یعنی یہ پیسے جو ہیں وہ ہمیں ہم نے معلوم کرنے ہیں سیکنڈ کنڈیشن کے اندر تو سب سے پہلے جو ہمیں تین چیزیں بتائیں گی ہم ان کی ایک 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 بنا لیں گے جیسا کہ چارجز ہیں پھر کلومیٹر یعنی ڈسٹینس کی ایک 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 بنا لی پھر ہم نے لوڈ کی ایک 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 بنا لی تو یہ تین ہم نے یہ اس کے پوائنٹ آٹھ کرنے ہاں ہیڈنگ ان کی پوائنٹ آف کرنے کے بعد ہم نے جو چیز معلوم کرنی ہوتی ہیں دوستو جیسا کہ چارجز ہم نے معلوم کرنے ہیں تو چارجز ہم نے اب پہلے جو دو ہزار تھا وہ ہم نے دو ہزار چارجز لکھ لیا ڈسٹینس کے کھانے میں ہم نے جو پہلی کنڈیشن گئے ہیں دس کلومیٹر ڈسٹینس تھا وہ لکھ لیا اس کے بعد جو پہلی جو تیرم تھی یعنی کنڈیشن جو پر دی گئی ہے وہ آٹھ سو کیجی لوڈ ہے وہ ہم نے لکھ لیا پھر اسی کے بعد ہم نے جو ان کے نیچے جو ہے وہ بکایا سکوینس کا اندر لکھنا ہے یعنی کے چارجز کے نیچے چارجز جو سیکنڈ کنڈیشن کے اندر ہم نے دیا وہ لکھنا ہے پھر ڈسٹینس لکھنا ہے اس کے نیچے یعنی آٹھ کلومیٹر یعنی آٹھ ہم نے لکھ دیا اس کے بعد جو لوڈ ہے تو وہ ہم نے لکھ دیا نیچے یعنی وہ جو دیا گیا تھا ہمیں چھے سو کیجی تو دوستو اس کے اندر آپ نے مین پوائنٹ ایک چیز صرف ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو چیز ہم نے معلوم کرنی ہے جیسے ہم نے اس میں چارجز ڈیفائن کرنے ہیں جس کے نیچے ایکس لکھا ہوا ہے تو اس کا جو ایرو کا نشان ہے نا وہ ہمیشہ اوپر کی طرف ہم رکھیں گے ہم ہمیشہ اس کا ایرو کا نشان اوپر کی طرف رکھیں گے اور جو باقی جو دونوں ہمارے پاس کنڈیشن ہوں گی جیسے کہ ڈسٹینس اور لوڈ جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے اس کے ساتھ موازنہ کریں گے اگر وہ ڈریکٹری پرپورشن ہوگا یعنی اتنا سے بھی راست ہوگا تو پھر ہم اس کا ایرو کا نشان اوپر رکھیں گے اگر انڈریکٹری پرپورشن ہوگا یعنی اتنا سے بھی مقوس جی ہوتا ہے وہ ہوگا تو پھر ہم ایرو کا نشان نیچے رکھیں گے تو ہم کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں اب دس کلومیٹر سفر ہے یعنی کر رہا ہے دو ہزار پے میں تو اب وہ آٹھ کلومیٹر سفر کر رہا ہوگا یعنی آٹھ کلومیٹر سفر کرے گا تو پیسے کم ہوں گے نا پیسے کم ہوں گے آٹومیٹر کے سوچنے کے بعد ہے کہ آٹومیٹکلی پیسے کم ہوں گے یعنی چارجز کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کم ہو رہے ہیں تو یہ تناس بھی راست بنے گا یعنی ڈریکٹری پرپورشنل بنے گا تو اس کا ایرو کا نشان اوپر کی طرف آ جائے گا ٹھیک ہے ایک تو ایرو کی نشان اگر آپ صحیح طریقے سے لگا لیتے ہیں تو کوشن تو بالکل ایزی ہے اس میں کوئی اگر آپ کو مشکل نہیں ہوگی تو اس لئے ہم نے اس کا جو ہے کلومیٹر سفر جنس جو ہے اس کے ڈریکٹری پرپورشن ہو گیا یعنی اگر ڈسٹینس کم ہو رہا ہے تو چارجز بھی کم ہوں گے تو اس لئے ہم نے ایرو کو انشان اوپر لگا دیا اب ہم کمپیر کرتے ہیں جی لوڈ کو لوڈ کو ہم کس کے ساتھ کمپیر کریں گے ایکس والی جو ہمارے پاس ویلیو دی گیا یعنی چارجز جو ہم نے معلوم کرنا اس کے ساتھ کمپیر کریں گے اب وہ کہہ رہا ہے کہ آٹھ سو کیجی اگر لوڈ ہے ٹھیک ہے آٹھ سو کیجی لوڈ ہے تو دو ہزار پر بن رہا ہے اگر سو چھے سو کیجی لوڈ بنے گا چھے سو کیجی لوڈ بنے گا تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے چارجز بھی کم ہو جائیں گے تو اب دونوں چیزیں کم ہو رہی ہیں یعنی چارجز بھی کم ہو رہے ہیں اور لوڈ بھی تو یہ آپ اس میں ڈیلیکٹری پرپورشن ہے یعنی تناسبہ راست ہے تو اس میں بھی ایرو کنشان اوپر کی طرف ہوگا اوکے اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو مزید سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ شیشن میں ہم سے بوس سکتے ہیں تو اب ہم اس کے مطابق اب ایرو کنشان آپ دیکھیں ہم اس طرف آتے ہیں ایرو کنشان ایکس کی ویلی اوپر کی طرف ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو ایکس جو ہے اوپر کی طرف آئے گا کیونکہ نیچ spiri بجا رہا جانا ایکس آور to thousand ہو گیا پھر آم اس equal to لگائیں گے اس equal to لگانے کے بعد پھر اسی طرح ایرو کنشان اوپر کے طرف جا رہا ہے تو آٹھ اوپر آجے گا دس نیچے آجے گا پھر multiply کریں گے اسی طرح چھے سو اوپر اوپر کی طرف آئے گے کیونکہ ایرگون شہر اوپر کی طرف جا رہا ہے آور آٹھ ہنڈرٹ یعنی ایٹھ ہنڈرٹ یعنی آٹھ سو ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد ہم سلوشن کریں گے سلوشن میں سفر سفر سکٹ گئی یہ وہ کرنے کے بعد ہمارے پاس فورٹی ایٹھ اوور ایٹی جواب آگیا اس کے بعد ہم مزید آگے سولف کرتے ہیں جب ہم مزید سولف کریں گے تو اب ہمارے پاس فورٹی ایٹھ اوور یعنی ایٹی یعنی اٹھالیس ہو بٹا اسی آگیا جواب تو ہم اب دو ہزار ایکس کے نیچے دو ہزار ہے اب یہ ڈوائیڈ ہو رہا ہے تو ہم دو ہزار کو ختم کرنے کے لیے ملٹیپلائی کریں گے دونوں طرف دو ہزار کو تو تب دو ہزار دونوں طرف ملٹیپل ہو گیا تو ایکس کے ساتھ والا جو ہے دو ہزار وہ ختم ہو جائے گا اور اس شیڈ والا جو ملٹیپل ہونے کے بعد ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ بارہ سو آئے گا دوستو وہ چارجز جو ہوں گے ٹرکیں وہ بارہ سو ہوں گے فرینز یہ ویڈیو تھوڑی سے رمبی ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ بیسک چیزیں سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے آگے بھی کام آئیں گی ضرور نہیں آپ نے صرف یہ ٹیسٹ دینا ہو آگے بھی آپ نے انشاءاللہ ٹیسٹ دینے ہوں گے پرموشن وغیرہ کے لیے تو اس میں بھی یہ کوششنز آتے رہتے ہیں تو اب ہم نیکسٹ ڈسکشن کریں گے ایف مین کن ریپیر فائی ماشینز ان ٹو ڈیز ہاو مینی مشینز آر پیرڈ بائی ایٹ مین ان ٹری ڈیز اس کے اندر تین چیزیں ہیں مین ہیں مشینز ہیں اور ڈیز ہیں تو ہم نے اسی طرح لکھ لینے ہیں مشینز لکھ لیا ہم نے مین لکھ لیا اور ڈیز لکھ لیا پھر پہلے یعنی اوپر ہمارے پاس یعنی ٹین ہے ٹین مین ہے تو ہم نے مین کے نیچے ٹین لکھ دیا دس لکھ دیا مشینوں کے نیچے پانچ لکھ دیا دینوں کے نیچے دو لکھ دیا پھر ہاؤ کے بعد دوسری کنڈیشن ہمارے پاس شروع ہوتی ہے کہ ہاؤ منی مشینز تو مشین ہاؤ منی ہم نے معلوم کرنی ہے تو ایکس کی ویریبل ہم اس کے لیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد رپیرڈ ایٹ مین اب مین جو ہیں وہ ایٹ ہیں وہ ہم نے آٹھ لکھ لیا تین ڈیز دین ہمارے پاس تین ہے تو ہم نے ڈیز کے نیچے تین لکھ لیا اب ہم نے دوستو دیکھو ایرو کنشان جو ایکس والی ہے نا ہمارے پاس ویلی ہوگی یعنی مشین ہے جو ہم نے معلوم کرنا ہے تو ہمیشہ ہم نے وہ ایرو اوپر کی طرف لکھا دینا ہے بلا جی جک ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے کمپیر کرنا ہے یعنی مواطنہ کرنا ہے آدمیوں کا یعنی اگر آپ دس آدمی تھے تو وہ پانچ مشینیں تھی ٹھیک کر رہے تھے اب آدمی کم ہو گئے ہیں تو وہ کم مشینیں کریں گے نا ٹھیک تو یعنی یہ ٹریکٹلی پرپورشن بن رہا ہے یعنی آدمی کو کم ہونے سے مشینیں بھی کم ہو رہی ہیں اور آدمی کو زیادہ ہونے سے مشینیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ ٹریکٹلی پرپورشن ہو گیا تو ایرو کنشان اوپر کی طرف آ گیا فرینڈز اگر آپ ایرو کنشان صحیح لگا لیتے ہیں تو پھر یہ سوال بلکل آپ کے لیے ایزی ہے اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے بس آپ یہ بیسک پوائنٹ سمجھنے کی تھوڑی کوشش کریں تو جیسے یہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اب ہم ڈیز ہیں ڈیز کو ہم کمپیئر کریں گے ڈیز کا معاظرہ کریں گے مشینز کے ساتھ آپ دیکھیں دو دن ہے تو پانچ مشینیں ٹھیک ہو رہی ہیں ٹھیک ہے حضر ہمارے پاس تین دن ہوں گے تو ہم زیادہ مشینیں ٹھیک کریں گے تو یعنی دینوں کے بڑھنے کے ساتھ مشینیں بھی ہمارے پاس یعنی دو دن کے اندر پانچ ہیں تو مشینیں یعنی پانچ اور یہیں تین دن اگر زیادہ دن ہوں گے تو مشینیں بھی ہم زیادہ ٹھیک کر سکتے ہیں ریپیئر کر سکتے ہیں تو جیسے جیسے دینوں میں ہمارے پاس بڑھ رہے ہیں تو ویسے ویسے مشین ہمارے پاس بڑھ رہی ہیں تو ایرو گنشان کا مطابق جیسے کہ ایرو گنشان اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو ہم ایکس ہوور فائف ٹھیک ایکس ہوور فائف لکھ دیا ہم نے لکھا تو اسی طرح ایٹ ہوور ٹین لکھا اور پھر اس کو ملٹیپلائی کر دیا تری ہوور ٹو سے تو اس کے بعد ہم نے سارا کچھ سولف کرنے کے بعد ہمارے پاس ہو گیا ایکس ہوور فائف اس ایکل ٹو ٹویلو آور ٹین جب ہم اس سیڈ والے فائف کو جب ہم ختم کریں گے دوائیڈ ہو رہا ہے تو ہم اس کو دونوں طرف ملٹیپلائی کریں گے فائف کو تو یہ ٹویلو آور ٹین ملٹیپلائی بائی فائیو ہو گیا فائف کو ہم ٹین سے دوائیڈ کریں گے تو فائف ختم ہو جائے گا ٹو نیچے آجے گا ٹو کو جب ہم دوائیڈ کریں گے ٹوالو کو اوپر تو ہمارے پاس سکس آجے گا یعنی ایکس ایسکول ٹو سکس تو اس کا جواب ہمارے پاس آجے گا چھ یعنی چھ دنوں میں وہ چھ مشینیں ٹھیک کریں گے مشینیں ہم نے معلوم کرنے ہی تھی تو ہم چھ مشینیں ٹھیک کریں گے تو دوستو آپ ویڈیو لمبی ہو رہے ایک امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اسی طرح کے میں فید انفارمیشنز اور ٹیسٹ کی تحریکی ہمارے چینل سے بنے رہے ہیں اور اگر اب بھی تک آپ نے چالنا ہمارا سبسکرائب نہیں ہے کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے ہمیں اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ